اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کا ایک بہت پیارا عمل خاص عمل رزق کی بارش فرشتوں کی مدد ملاسمت اور جوب نہ ملنے کا عمل ایک خاص عمل وظائف نہیں عمل عمل کرنے سے نا اللہ پاک پتہ کیوں راضی ہوتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ ایک عمل ہے اگر ہم قضاء کریں گے لیٹ پڑھیں گے تو اس کا سواب کم ہو جائے گا وظائف نفلی عبادت اب آپ خود حساب لکھا لیں کہ جو عمل ہوتا ہے وہ کیا ہے اور نفلی عبادت کیا ہے ٹھیک ہے عمل سیکھتے ہیں عملیات سیکھتے ہیں عامل بننے کی کوشش کرتے ہیں عملیات سیکھیں خود کے خود عامل بنیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو میلہ کچیلہ ہو اور پریشان حال ہو ہر حال میں ہمیں اللہ پاک کا شکر الحمدلیلہ کرنا چاہئے ہر حال میں اپنے رب کو پکارنا بھی چاہئے اور اپنے رب سے گلے شکوے بھی نہیں کرنے چاہئے اللہ پاک جس حال میں رکھتے ہیں وہ بہتر ہے اور جو پریشان حال لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور جنت الفردوس میں اللہ مقام بھی عطا فرماتے ہیں آج کا جو خاص عمل القحارو یا قحارو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے آپ کو جو طریقہ سمجھا رہی ہوں اہور سے سن لیں آپ نے یہ میں نے گھر کی جیسے ہمارا گھر ایک پلوٹ پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے مرکب ہوتا ہے اسی طرح ایک یہ کونہ ایک گھر کا یہ کونہ یہ کونہ اور یہ کونہ سینٹر میں دروازہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی کے گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ سائٹ پر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس دو کونے لینے ہے چاہے وہ سائٹ پر دروازے کے ہوں سینٹر میں ہوں لیکن کونے دو ہی جن لوگوں کی ملاسمت نہیں ہے جن لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے تو یہ نقش جونسہ ہے اپنے پاس دھس روپے کے نوٹ کے اوپر یہ نقش بنا لیں بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اس نقش کو بنا کر آپ کی کیا ضرورت ہے دولت کی پیسوں کی رزق کی جواب کی ملاسمت کی یا حاجت کی ٹھیک ہے الحمدللہ اس نقش کو آپ اپنے پاس بھی رکھ لیں گے کاغذ پر بنا لیں گے اپنے دس روپے کے جو نوٹ ہوتا ہے اس پر بنا لیں گے تب بھی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اگر دس روپے بھی نہیں ہیں تو کاغذ پر سفید کاغذ پر بنا لیں اب آپ نے جب بھی نقش بنانا ہے اس وقت آپ نے ورد کرنا ہے یا کہارو ٹھیک ہے یا کہارو ال کہارو جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح آپ نے ورد کرنا ہے وقت کی کوئی پبندی نہیں دن کی بھی کوئی پبندی نہیں لیکن عمل کرنے سے پہلے نقش لکھنے سے پہلے گیارہ بار آپ نے دروش شریف لازم پڑنا ہے اب ہم یا کہارو کا حصار باننے لگے ہیں ہم نے یا کہارو کو نقش کو جب اپنی پاکٹ میں رکھ لینا ہے یہ ملازمت اور جواب کے لیے ہے اور یا کہارو جب گھر کے اندر مسئلہ ہو مشکل آئے ہر قسم کی مشکل ختم کرنی ہو پریشانیے ختم کرنی ہو بیمار گھر میں مجود ہو کوئی تکلیف میں ہو بہت بڑی کوئی بیماری ہو کہ اگر گھر میں جادو ہو بندش ہو سفل علم ہو نظرِ بد ہو فوراً یہ ولا یا کہارو کامل کریں یا کہارو کو یہاں پر ایک کونے میں کھڑے ہوں تیتیس مرتبہ یا کہارو پکاریں اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ تیتیس مرتبہ یا کہارو آپ نے پڑھا دل میں کیا مصیبت ہے دل میں کیا پریشانی ہے دل میں ایسی کیا بیچینی ہے کیا کوئی مشکل ہے پریشانی ہے بیماری ہے جادو ہے بندش ہے یا نظرِ بد لگی ہے آپ کے گھر میں رزق ختم ہو گیا رزق کی بارش نہیں ہوتی دولت پیسہ کچھ بھی تو نہیں لیکن جب یہ عمل کریں گے نا دروازے کے پاس جو مانگیں گے مل جائے گا اب جب آپ نے اس کونے میں کھڑے ہو گئے یہ عمل کیا پھر دوسرے کونے پہ کھڑے ہو گئے یہ عمل کیا جو اب آپ نے عمل کرنا ہے وہ غور سے سنیں جب آپ دونوں کونوں پہ عمل کر لینا جو گیٹ ہوتا ہے جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے آپ اندر سے باہر آ جا رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے دونوں ہاتھوں پہ بیشے پھوک مار کے دونوں ہاتھوں کا دم جونسہ ہے اس کے پر کرتے آپ یقین مانیں آپ کے گھر میں ماظر ہوں تو یہ دروازوں کے پاس یہ عمل ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ کشی نہیں ہوتی اس گھر میں کبھی بھی کوئی جادو نہیں کر سکتا اگر آپ حسار بنا دیتے اپنے گھر کا اس کونے سے اس کونے تک آپ کے پورے گھر کا حسار بنتا ہے آپ کے گھر میں دوبارہ کوئی بھی آپ کے گھر میں جادو بندیش کالی نظر جیسے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں بڑوں کو نظر لگ جاتی ہے بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں جیسے آپ کا چلتا ہوا کاروبار تھا ختم ہو گیا نظر بد لگ گئی نظر بد لگ گئی صرف اگر آپ حسار کر لیتے ہیں گھر کا ٹھیک ہے اور ایک مرتبہ گھر کے اندر مجود رہ کر یا کحارو آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے گھر کا حسار تو ہوئی جائے گا ایک دفعہ کے کرنے سے لیکن آپ کے گھر میں الحمدلیلہ رزق کی کبھی کوئی کمی نہ رہے گی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی مشکل ختم ہو جائے گی بیمار صحتیاب ہو جائے گا جادو کٹ جائے گا نظر بد ختم ہو جائے گی الحمدلیلہ اب آپ نے ملازمت کے لیے گھور سے سنیں آپ کو جواب نہیں مل رہی آپ کسی آفیسر کے پاس چاہتے ہیں کسی آفیسر کے پاس چاہتے ہیں کسی مالک کے پاس چاہتے ہیں کسی کے پاس جانا ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے آپ ایسا کیا عمل کریں جس کے وجہ سے آپ کو جواب مل جائے آپ کو ملازمت بھی مل جائے چاہے وہ بینک کی ملازمت ہے بینک کی جواب ہے کسی دکان پر ہے کسی بھی جگہ کسی بڑے عدے پر فائز ہونے کے لئے اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں اس نقش کو آپ بیشے کراپ کر کے فوٹو کاپی بھی کروالیں یہ دولت اور حاجت کا ہی نقش ہے جس وقت آپ نے ملازمت کے لئے جانا ہے جواب کے لئے جانا ہے اس نقش کو جونسا ہے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا اور آپ کا کام الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک دفعہ یہ عمل ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استحارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنے استحارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استحارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استحارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ موسیقی موسیقی